آپ کے ساتھ دیپک مدوریہ رو کرتے ہیں خبروں کیوں راجہ چکردھر کی نگری رائکر میں چھتیزگر شاہسن اور سنسکرٹی بھاگ نے پیچسپا چکردھر سمہارو کیا ہے چکردھر سمہارو کی شام یہاں پر منہر اداس کے نام کی تھیم پر آئیوڈن کیا گیا چکردھر سمہارو کا سبحارم کارکرم ہے مکی منتری بوپیش بھگیل منتری رویندر چوبے منتری امرجید بھگت منتری اومیش پتھیل موجود رہے کارکرم کشروبات کڑے سمدرہ سے ہوئے بلی گنیز بھگوان کی آج گنیز بھگوان بھی راجے ہیں آؤ اکرے کورا میں بیٹھ کے کارکم مجھ میں اپستیت آدھر نے بھائی اومیز پتیل جی آدھر نے بھائی لال جی سینگراتھیا جی پرکاس مہا جی چرک پذر صدار جی اتری جانگڑی جی مدھو جی اجیس پسٹم اگرواد جی سلیم جی نریش پتیل جی آدھر نے بھائی دیوانی آدھو جی سپو آدھکاری من سانتھی مجھ میں بیٹھے جاند کھٹوار جی ارون مالکر جی پروشیدی جی پدما منہ جی پورو منتری آدھر نے شکرہ جی تنیائی جی منو ساگر جی ساکھا یادو جی نگین نگی جی سورج تیواری جی بھتاس شرما جی سنجی جوانگن جی راج پروار کے سبی شدسگن آدھر نے رام کمار آدھر وال جی سانتھی ہمارے ساتھ آئے ہمارے خوصدیج آدھر نے آدھر وال جی اپستیت سبھو سیان من دیدی بہینی من نجمان سانتھی من لائکہ من اور سبھو کلاکار من سب سے پہلی گنیش شطورتی کے آپ سب لئے بہت بہت بدھائی کالی تیجہ رہی سے بیٹی مائی من سبھو پاس آکی رہی سے آج پر ہار کریں نوانوالوگرہ پہین کے خوب بدھائی سبکانہ رائے گر میں پیچھلے 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 سال سے وہ بہت سالی پرمپرا جی کرنے روحن آپ سب کر رہا تھا پہ کر بہت بہت مہت بڑھائی سبتانہ ویسے گنیش پوجہ اور سب دیوتا من سے سب سے پہلی ہوتے وکر کس سال آپ سب جانا تھا لیکن سارجنی گنیش اسوں کے جن شروع تھے کہ لوک مان نبال گنگا در تلق اٹھارہ سو تیرنبے میں ایک سو چھبیس سال پہلی پونے میں کر سروعات کر رہی سے اور ایک ہر مادیم سے پورا دیز بھر کے نوجوان ملہ اکتریت کرے کے اور ساتھ ہی یہ گنیش پوجہ سے جن ستنطرتہ اندولن ہیں تے کر بھی آ جاتے کہ گنیش پوجہ کے مادیم سے ہی دیز کے جن نوجوان ملہ ایک اٹھارہ کر کے اندولن کے روپ رکھا بنائے کے کاملہ لوک مان نبال گنگا در تلق کرتری سے ستنطرتہ اندولن میں مہتپون بھوم کا گنیش پوجہ کے بھی ہے آج یہ جن گنیش پوجہ ہے یہ ستنطرتہ سنگرام کے مادیم بنیس انہیں آجادے کے بعد سارجنی جیون میں سمرستہ رچنات مقتہ اور سنسکرٹی کے اتھان کے مادیم بن گے رائے گرہ کے اپن سنسکرٹیک براست کافی پرسید ہے یہاں کے گنیش سو ایک الگ پچان بنائے میں سفل ہو ہے رائے گرہ کے گنیش سو دیس دنیا کے میں پرسید کرنے کرنے میں راجہ چکردھر سنگی کے بہت بڑے یوگدان رہے ہیں مہاراج چکردھر سنگی ہم نے ایک ایسے راجہ کے روپ میں جان تھا دنیا میں بہت راجہ مہاراجہ ہو ہے جی کر سوری جی کر بیرتا یا توپ یا تلوار کے مادیم سے جان تھا لیکن راجہ چکردھر جی لہ ہم ان سنگیت کے مادیم سے لوگوں کے دیل جیتنے والا راجہ کے روپ میں ہم ان جانا تھا یا اوسر میں اللہ من کر رہا تھا پرنام کر رہا تھا مہاراج چکردھر سنگی کے یاد میں یہ جن گنیت اصو ہے اکر نام چکردھر سمارو ہوگے یہ رائگر کے نیوازی من کے راجہ چکردھر سنگی کے پرتی ایک بہت دھانجلی ہے میں راگر واسی مل بہت 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 سب کام نہ دیتا ساتھ ہی یہ بھی کہنا چاہتا ہوں کہ راجہ چکردھر سنگی ستیس جن کلا ہے سنسکرطی ہے تکر دھوج واحق آوکر سنرک چک بھی رہے ہے آج جو کر اس نیتی میں دھاؤ تک ان کار کام آئے جی تھے آوکر سبارم ابھی ہو ہے تو آپ سب میں ایک اگر بدھائی دیتا ہوں ابھی امیز پٹیل جن بات لک آدری سے اچھتیس گھڑ میں ہمار جن سنسکرطی ہے اور سنسکرطی سے جن تیس تیہار ہے تکر چھٹی چاہے وہ حریلی کے ہو چاہے چاہے وہ آو بہت زیادہ نہ کہتے بہت اکن یوج جن جکر بارے میں رائیگر جہا کل سنسکرطی کے نام سے جانے جات تھے وہ ہی رائیگر اور دیوگی نگری کے روپ میں بھی اپن پہچان بنائیس لیکن پیچھلے پانچ ورس سے چھ ورس ہم کئی سکتا کہ جن ادیوگ کے چھترے میں کندر سرکار کے فیصلہ کے بعد جن بدلاؤ ایس ہو کر سب سے زیادہ بورا پربا رائیگر اوپر پڑے ہے ہندوستان بھر کے لوگوں آنے روزگار پرابط کرتے سے وہ ہزار لاکھوں آدمی آج بھی روزگار ہو گئے یہ میں بدلے کے آسکتہ ہے آج یوں بھو ہم اللہ پرابط کرنا ہے جہاں رائیگر ہزار لاکھوں مل روزگار دیتری سے وہ پرانا دیوستال پھر سے استعافیت کرے بھر ہم اللہ کام کرے کے آسکتہ ہے آگر سانسات امیز پٹیل جیل میں بدائی دینا چاہا تھا کہ وہ جہاں اچھ سکھ چھائی بھاگ شروع کریس کیبنیٹ میں ستہیز تاریخ کیبنیٹ میں پرستا پاری تویز کے کھیل پرادی کرن کے گھٹن کر کے جن ہمار نوجوان لئی کے من ہیں سی من لگ کھیلے کو دیکھ آسر ملے ہاں اسٹیڈیم میں رہے کی بھی بیوستہ ہو پڑھے بھی 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 بھوجان کی بھی بیوستہ ہو آؤ وکر من کے جن خیل سمجری ہے تیکن من کے بیوستہ ہو تاکہ ہمار چھتیز جگت میں جیدہ جیدہ آسر ملے اور چھتیز جگت کے نام روسن کور سکے بہت زیادہ یوزن من کے بارے میں چرچہ نہیں کرو ویسے تو سکاس بھائی کچھ مانگ رکھے وکاس بھر کوئی کمی نہیں آند لوگا نے یہ کہتے کہ چھتیز بھر سرکار کر پیسہ نہیں ہے پیسہ نہیں ریتیس تو رن معافی نہیں ہو پاتیس پیسہ نہیں ریتیس تو پچیس روپے کنٹل میں دھان نہیں خرید پاتے ہیں پیسہ نہیں ریتیس تو چار سنویٹ تک بجلی بیل آدھ نہیں ہوتی پیسہ نہیں ریتی تو یہ جتے بھی سفائی کرمی تکر من کے ماند وردی نہیں ہو پاتی ہم میں یہ بات کہنا چاہت ہوں کہ ہمار ویتی انساس کے قرآن سے 36 سرکار کی شتی بھارت سرکار یہ نہیں ہے میں آپ پورا ویسوات دلاتا چاہے وہ سڑک نرمان ہو چاہے ہمار واتر ریچارجن کے کار کم ہو چاہے جوٹھان کے کار کم ہو چاہے لیک ہمار نوجوان مل روجگار دلائے بات ہو یہ سب کام ہمار بہت تیجی سے کرنا ہے تیر بخت میں بات لو ویسوات دلانا چاہتا آنگے اوکر سے بھی جیادہ راسی رائے گر میں ہم دیبو اور کونوں پرکار کے وکاس میں کوئی کم نہیں آنگ دن یہ رائے گر واسی من کے جن اکشہ ہے اکر من کے اپیچھا کے انروف رائے گر کے وکاس کے جائے کوئی ایک بیکتی کے اکشہ انروف نہ روڈ بنے نہ فلائی وار بنے رائے گر کے جنت کے اپیچھا کے انروف یہاں کے وکاس ہوئی چاہے اسکول ہو چاہے کالیج ہو چاہے سڑک ہو چاہے گارڈن ہو جین بھی آپ من کے سجاؤ ہوئی انروف رائے گر کے وکاس کر ہو یہ بات کہتے آپ سب بدھائی دیتے ہیں بھگوان وگن ارطا آپ سب کے منوں کا امنہ پورا کر اور ساتھ ہی راشتی وانتراشتی کلا کارمن یہاں آیا ہے منہر اداز جی جاوی علی جی ہمسر حیاج جی فرحان سابری جی پتنسری ویجا گھاٹے جی پتنسری سمیترہ گوہ جی جی کارکم پرسکوت کری اکارمن کے امنج کے ماد دم سے میں سواگت کرتا اور بنندن کرتا ساتھ ہی سمیتی بہت بدائی دیتا جی پرساسن اور راج پروار کے صدق سے مل بہت بہت دنیواز دیتے ہوئے اپن وانی لگ رام دیتا ہوں دنیواز جاہ 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 شکتی